نمسکار جی ایم پی بیدر چینل پر آپ سمی درسکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے آج جانیں گے ہم آنے والے دو دن تک موسم پر پور بنوان کی تاجہ جان کر یہ بارے میں مدی بھارت کے بعد اب اتر بھارت میں بھی موسم کے بدلہ کی سمباب نہ بن گئی ہے اگر پچھلے چوبیس ہنٹوں کی بات کی جائے تو مدی پردیس میں باریس سے کچھ رہات ملی ہے جہاں پر آج موسم مکتہ کچھ گئی علاقوں میں سا پڑا لیکن دکسلی مدی پردیس سمیت مہارات بڑا بیدر میں باریس درج کی گئی ہے گرچ مکستان مدی مدی مہاراستہ کیرل اتری راستان سے مدی راستان تک گرچ مکستان ہلکی بارش کی تیتی بنی ہوئی تھی اگر موسم پیڑالیوں کی بات کی جائے تو اتری اگبانستان سے لگ ہوئے پاکستان کے بھاگ پر ایک سکریہ پچھمی بکسو بنا ہوا ہے بھائی جس کے پیپاب سے راستان پر ایک چکر باتی ہے وقت چھتر بن گئے ایک چکر باتی ہے وقت جیتر مدی مہاراستہ کے آس پاس بھی بنا ہوا ہے ایک بپریچ چکر باتی ہے وقت چھتر اوڈیسہ جھارکن کے آس پاس بنا ہے ایک دروڑی کا مدی مہاراستہ سے لے کر کرنا تک بنی ہوئی ہے اب جانتے ہیں دیج بھر کے موسم کے پوروانوان کو بستار سب سے پہلوات کرتے ہیں اتر بھارت کی جہاں پر جمہو قاسمی لدھاک ہمارچ الپردیس میں آنے والے چوئی جنٹوں کے دوران گرز کے ساتھ بارج دیکھ جا سکتی ہے کہ ہستانوں پر بھاری بھاری بھی ہو سکتی ہے جمہو قاسمی لدھاک ہمارچ الپردیس کے پہاڑی بھاری ہوگی جبکہ جمہو ڈیویزن ہمارچ الپردیس کے نیچے پہاڑی بھاری 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 دیکھ جا سکتی ہے اگر بات کری جائے تو پنجاب ہریارہ دلدی سہیت اتری مدی رائستان تک چوبیس گھنٹوں کے دوران گرز کے ساتھ پنجاب ہریارہ کے اتری چطر میں تیج بارج گرج کے ساتھ دیکھ جا سکتی ہے کچھ تانو پر اولہ ویسٹی کی بھی سمبابنہ ہے ہریارہ دلی پچھمی اتر پردیس میں بھی چوبیس گھنٹوں کے دوران ہرکی بارج ہوگی چوبیس گھنٹوں کے بعد ہلکی سے مدی بارج کچھ تانو پر گرج کے ساتھ اولہ ویسٹی کی سمبابنہ بنی ہوئی ہے اگر پور بھی اتر پردیس کی بات کی آئے تو تیج سو مارچ کی سام سے ہے ہلکی بارج جب بوندہ واندی کی سمبابنہ کچھ اچھتانوں پر بن سکتی ہے رائجتان کا پوروی شہتر میں چوبیس مارچ کو ہلکی بارج گرد چمک کے ساتھ دیکھ جا سکتی ہے لیکن پچیمی رائجتان سے موسم صاف ہو جائے گا مدی بھارت کی بات کی جائے تو گجرار سورہ اس ٹکچ میں دو دنوں کے دوران موسم صاف رہے گا مدی پردیش کی بات کی جائے تو مدی پردیش کے مدی بارتی اور پوروی شہتروں سے لگے ہوئے ڈکچڑی مدی پردیش کے کچھ بھاگوں میں چوبیس جھنٹوں کے دوران گرد چمک کے ساتھ ہلکی بارج کے سمبابنہ ہے جبکہ پوروی مدی پردیش صحیح مدی پردیش کے مدی پردیش شہتروں میں دیش مارچ کو ہلکی بارج گرد چمک کے ساتھ دیکھ جا سکتی ہے کچھ اچھتانوں پر اولہ وشتری بھی ہو سکتی ہے اگر مہارشت کی بات کی جائے بھاگوں میں چوبیس جھنٹوں کے دوران گرد چمک کے ساتھ ہلکی بارج اتری مدی مہارشت کے مارچ پردیش کے ساتھ دیکھ جا سکتی ہے دو دنوں کے دوران بنی ہوئی ہے اگر پوروی بارج کی بات کی جائے تو چتی جل میں چوبیس تیز سو چوبیس مارچ کو گرد چمک کے ساتھ بوندہ واندی یہ ہلکی بارج کے سمبابنہ ہے جھارکن انیسہ بیہار میں موسم ساپ رہے گا بیہار کے تیز سو چوبیس مارچ کو گرد چمک کے ساتھ بوندہ واندی کی سمبابنہ ہے گانگے پچی منگان انیسہ بیہار میں موسم ساپ رہے گا گروت راجی کے ارودہ چمک پردیش میں یہ ہلکی بارج گرد چمک کے ساتھ دیکھ جا سکتی ہے لیکن آسا میگالے ناگلے ماری پور میجورم میں بارج کی سمبابنہ بہت کام ہے دکچل بارج کی بات کرے تو انوانکوباردی سمو میں چوبیس ہنٹوں کے بعد انیاکستانوں پر بارج ہو سکتی ہے کیرل میں دو دنوں کے دوران گرد چمک پاریس ہوگی لکچے دکھ میں بھی بارج کی سمبابنہ ہے جبکہ کرناٹک کے اتری مدیس چطر میں موسم ساپ رہے گا ہے آنٹرپیتش تیلنگانہ میں بھی موسم ساپ بنا رہے گا تیلنگانہ کے اتری چطر میں گرد چمک ساتھ بوندہ واندی دیکھ جا سکتی ہے چوبیس ہنٹوں کے دوران